السلام علیکم ورحمت اللہ محترم ناظرین و سامعین سعودی عرب میں مغرب کی نماز سے پہلے سنتوں کا معمول ہے اور وقت بھی دیا جاتا ہے خود سعودی لوگ مغرب کی اذان کے فوراً بعد دو رکعت نماز احتمام سے ادا کرتے ہیں اور اگر کوئی دو رکعت نہ پڑھے تو بعض مرتبہ متشدد قسم کے لوگ زبردستی کھڑا کر دیتے ہیں ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا میں یہاں تائف میں ہوں ایک بار جیسے ہی مغرب کے اذان کے بعد مسجد پہنچا تو معزین صاحب کہنے لگے کہ دو رکعت نفل ادا کرو اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنانے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی اذان کے بعد دو رکعت نماز احتمام سے ادا کرتے تھے تو اس مسئلے کو سمجھئے کہ مغرب کی نماز سے پہلے نفل نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں تو افضل یہ ہے کہ عام دنوں میں جو ہم مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں تو مغرب کی اذان کے بعد فرض نماز ادا کرنے میں جلدی کرنی چاہیے اس لئے کہ اب اس درمیان کوئی اور نماز مسنون نہیں ہے لیکن ایسی جگہ جہاں مغرب کی اذان اور نماز کے درمیان وقت دیا جاتا ہو فصل کرنے کا معمول ہو اور کسی شخص سے کہ نفل نماز پڑھنے سے فرض میں تاخیر بھی نہ ہو جیسا کہ سعودی عرب میں ہوتا ہے تو اگر کہیں مغرب کی اذان کے بعد موقع ملے فرض میں تاخیر نہ ہو تو اس وقت دو رکعت نفل نماز کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں مگر اس بارے میں زبردستی کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ جس طرح مغرب کی نماز سے پہلے دو رکعت نماز پڑھنے کی حدیث صحیح ہے ثابت ہے تو اس کے مقابلے میں بہت سی ایسی روایتیں بھی موجود ہیں جن سے اس وقت فرض نماز سے پہلے کسی اور نماز کے نہ پڑھنے کا پتا چلتا ہے اور اکابر صحابہ کا عمل بھی نہ پڑھنے کا رہائے اس لئے امام ابو حنفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک مغرب کی نماز سے پہلے نفل پڑھنا مستحب اور پسندیدہ نہیں ہیں تاکہ فرض میں تاخیر نہ ہو